بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سپارٹ لائٹ چینل میں آپ دوستوں کو خوش شامدید کہتے ہیں محمد شاہ رنگیلہ کا نام تو ہر سوز بوز رکھنے والے شخص نے سن رکھا ہوگا مگر صرف نام بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ کون تھا اس کا اصل نام کیا تھا اور تاریخ میں یہ محمد شاہ رنگیلہ کے نام سے کیوں مشہور ہے کون سی ایسی رنگیلیاں یہ کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا نام رنگیلہ مشہور ہوا امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تو جناب یہ صاحب کوئی چھوٹا موٹا کردار نہیں اپنے وقت میں ہندوستان کا بڑا نامور بادشاہ تھا اس کا اصل نام روشن اختر تھا وہ شاہ جہاں اختر کا بیٹا تھا اور شہنشاہ عالم بہادر شاہ اول کا پوتا تھا یہ سترہ ستمبر سترہ سا انیس کو تخت نشین ہوا اس نے بادشاہ بننے کے بعد اپنے لیے ناصر الدین شاہ کا لقب پسند کیا مگر تاریخ میں یہ محمد شاہ رنگیلہ کے نام سے مشہور ہے اس کی شہنشاہانہ طبیعت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس نے اپنے دور میں اپنے سب سے پسندیدہ گھوڑے کو بھی وزیر کا درجہ دے دیا تھا اور یہ گھوڑا شاہی دربارے خلط پاخرہ پہن کر شریک ہوتا وزیروں کے ساتھ کھڑا ہوتا اور ایک وزیر کا پورا پروٹوکول انجوائے کرتا اور گھوڑے کو وزارت عطا کرنے والا یہ غالبا پہلا اور آخری شخص تھا محمد شاہ رنگیلہ ایک دن ایک قانون بناتا اگلے دن خود سب سے پہلے اس کی پامالی کرتا اور اسے فل فور ختم کر دیتا دن رات شراب پیتا اور بعض اوقات تو توائفوں اور خوبصورت عورتوں کو لٹا کر ان کے اوپر بیٹھ کر دربار کی سرپرستی فرماتا کیا حساب ہوگا کیسا انجام ہوا ہوگا اس شخص کا کہ جو توائفوں اور خوبصورت عورتوں کو لٹاتا تھا اور ان کے اوپر بیٹھ کر دربار کی سرپرستی کرتا تھا کبھی زنانہ کپڑوں میں ملبوس ہو کر تمام عمرہ وزرہ اور روسہ کو بھی لیڈیز لباس زبطن کرنے کا حکم دیتا اور یہ تمام واہ واہ کرتے ہوئے ہر حکم منوان بجا لاتے کسی میں بھی کسی میں بھی کسی بھی قسم کے انکار کی رتی بھر بھی گنجائش نہیں تھی یہ اپنے قاضی کو شراب سے وضو کرنے کا حکم دیتا اور نظریہ ضرورت کا مارا قاضی ایک منٹ کی بھی دیر نہ لگاتا اس کا حکم تھا کہ ملک پر کی تمام خوبصورت عورتیں اس کی ملکیت اور امانت ہیں اور جو بھی اس امانت میں خیانت کرتا اس کا علم رنگیلے کو ہو جاتا تو اسی وقت قابل کردن زنی قرار پاتا روزانہ ایک حکم پر سینکڑوں قیدیوں کو جیل سے رہا کرنے کا حکم دیتا ساتھی جیلر کو گندی پورے کرنے کا حکم دیتا نتیجتن جیلر اتنے ہی بے گناہ افراد پکڑ کر جیل میں بند کر دیتا یہ شراب پی پی کر اپنے گردے جگر اور اپنے جسم کا پورا نظام تباہ کر بیٹھا اس نے لگ بگ انتیس برس حکمرانی کی اور تاریخ میں اپنا نام ایک غلیز کردار کے نام پر لکھوا کر اس دارفانی سے کوچھ کر گیا اس کی تمام تر خبتیوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں مشہور ہیں شہزادہ روشن اختر تھا وہ شاہ جہاں اختر کا بیٹا اور شاہ عالم بہادر شاہ اول کا پوتا تھا یہ بات آپ کو پہلے بھی بتا دی ہے سید برادران نے اسے جیل سے رہا کر آیا اور سترہ ستمبر سترہ سو انیس کو تخت پر بٹھا دیا اس نے اپنے لیے ناسر الدین محمد شاہ کا لکب پسند کیا لیکن تاریخ نے اسے محمد شاہ رنگیلا کا نام دیا محمد شاہ رنگیلا ایک عیش طبا غیر متوازن شخص تھا چوبیس گھنٹے نشے میں دت رہتا تھا اور رکس و سرود اور فہاشی اور روانی کا دلدادہ تھا فہاشی اور اوریانی کا دلدادہ یہ شخص قانون بنانے اور قانون توڑنے کے خوت میں بھی مبتلا تھا وہ ایک ایسا پارا صفت انسان تھا جو اچانک کسی شخص کو ہندوستان کا آلہ ترین عوضہ سونپ دیتا تھا اور جب چاہتا وزیراعظم تک کو کھڑے کھڑے جیل بچوا دیتا تھا وہ اکثر دربار میں ننگا آ جاتا اور درباری بھی اس کی فرما برداری اور اطاعت گزاری میں کپڑے اتار دیتے تھے وہ بعض اوقات جو سے اقتدار میں دربار میں سریام بشاپ کر دیتا تھا اور تمام معزز وزراء دلی کے شرفہ اور اس وقت کے علماء اور فضلاء واہ واہ کہہ کر بادشاہ سلامت کی تعریف کرتے تھے وہ بیٹے بیٹے حکم دیتا تھا کل تمام درباری زنانہ کپڑے پہن کر آئیں اور فلا فلا وزیر پاؤں میں گھنگرو باندھیں گے اور وزراء اور درباریوں کے پاس انکار کی گنجاش نہیں ہوتی تھی وہ دربار میں آتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا جیل میں بند تمام مجرموں کو آزاد کر دیا جائے اور اتنی ہی تعداد کے برابر مزید لوگ جیل میں ڈال دیا جائیں بادشاہ کے حکم پر سپاہی شہروں میں نکلتے تھے اور انہیں راستے میں جو بھی شخص ملتا تھا وہ اسے پکڑ کر جیل میں پھینک دیتے تھے وہ وزارتیں تقسیم کرنے اور خلتیں پیش کرنے کا بھی شوقیم تھا وہ روز پانس نئے لوگوں کو وزیر بناتا تھا اور سو پچاس لوگوں کو شاہی خلت پیش کرتا تھا اور اگلے ہی دن یہ وزارتیں اور یہ خلتیں واپس لے لی جاتی تھی وہ تبائفوں کے ساتھ دربار میں آتا اور ان کی ٹانگوں بازوں اور پیٹ پر لیٹ کر کاروبار سلطنت چلاتا تھا وہ قاضی شہر کو شراب سے وضو کرنے پر مجبور کرتا اور اس کا حکم تھا ہندوستان کی ہر خوبصورت عورت بادشاہ کی امانت ہے اور جس نے اس امانت میں خیانت کی اس کی گردن مار دی جائے گی اور اس نے اپنے دور میں اپنے عزیز ترین گھوڑے کو وزیر مملکت کا سٹیٹس بھی دے دیا اور یہ گھوڑا شاہی خلت پہن کر غزراء کے ساتھ بیٹھا تھا محمد شاہرنگیلہ کسرت شراب نوشی کے باعث 26 اپریل 1748 کو انتقال کر گیا لیکن آج بھی جب تاریخ محمد شاہرنگیلہ تک پہنچتی ہے تو اس کی حسی چھوٹ جاتی ہے محمد شاہرنگیلہ اس نویت کا واحد کردار نہیں تھا انسانی تاریخ ایسے سینکڑوں ہزاروں کرداروں سے لتھڑی پڑی ہے آپ دنیا کی قدیم تہذیبوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو معلوم ہوگا دنیا کی ہر تہذیب کو شروع میں نیک اور سمجھدار بادسہ ملے ان بادشاہوں نے ملک میں میرٹ عدل اور مساوات قائم کی جس کے نتیجے میں ملک نے ترقی کی اور وہ تہذیب معاشی خوشحالی کے دور میں داخل ہو گئی لیکن پھر اچانک ایک دن ملک میں کوئی نہ کوئی محمد شاہ رنگیل آیا اور اس نے اپنے پاگلپن اور انا کو دستور قانون اور آئین کی شکل دے دی اور وہ ملک اور وہ تہذیب بادشاہ کے پاگلپن کے ہاتھوں فنا ہو گئی آپ مصر کے بادشاہوں کو دیکھئے بادشاہوں کی ایک نسل نے احرام مصر جیسے تعمیراتی موجز برپا کیے جبکہ دوسری نسل کے رنگیلے خدائی کے دعوے کردہ لکے شداد جیسے بادشاہ نے زمین پر جنت بنا ڈالی نمرود نے آگ دہکائی اور حضرت ابراہیم کو اس آگ میں دھکیل دیا اور ایک بادشاہ نے اللہ کے نبی کو آرے سے چیرنے کا حکم دے دیا روم کے ایک بادشاہ نے جوششاہی میں پورے روم کو آگ لگا دی اور خود محل کی چھت پر بیٹھ کر بانسری بجانے لگا ایک بادشاہ نے روم کے درمیان میں ایمپی تھیٹر بنایا اور اسی ہزار لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بھوکھے شیروں کو انسان کا شکار کرتے اور گوشت کھاتے دیکھنے لگا روم کے ایک بادشاہ نے اپنی سگی بہن سے شادی کر لی یونان کا ایک بادشاہ ملکہ کے ساتھ برہنہ باہر نکلا اور عوام کو حکم دے دیا تمام لوگ باوازے بلند کہیں بادشاہ نے بڑا خوبصورت لباس پہن رکا ہے ایران کا ایک بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ شترنج کھیلتا تھا ہوتی تھی تو ایک غلام ملکہ کے حوالے کر دیتا یہ غلام کھیل کے آخر میں سریعام زبا کر دیے جاتے تھے ہندوستان کا ایک بادشاہ خودبدین مبارک شاہ ہمجنس پرست تھا وہ ایک ہندو لڑکے پر عاشق تھا بادشاہ ایک دن دلہن بنتا تھا اور ہندو لڑکا دلہا دربار میں دونوں کا باقاعدہ نکاح ہوتا تھا رخصت ہی ہوتی تھی ولیمہ ہوتا تھا اور سارے امائدین سلطنت جوڑے کو باقاعدہ سلامیاں دیتے تھے دوسرے دن وہ لڑکا دلہن اور بادشاہ دلہا بنتا تھا اور اس تقریب میں بھی تمام درباری اور شرفہ شریک ہوتے تھے فرانس کے بادشاہوں نے ایک طویل عرصے تک غسل کو خلاف قانون قرار دیے رکھا تھا برطانیہ کے ایک بادشاہ کے دور میں شادیوں پر پابندی تھی اور جب تک کوئی شہری بادشاہ سے سرٹیفکیٹ نہیں لے لیتا تھا اس وقت تک اسے وظیفہ زوجیت ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور انگریزی کا لفظ فک اسی اجازت نامے کا مخفف ہے اس اجازت کو فارنسیشن انڈر کانسنٹ آف کنگ کہا جاتا تھا اور انگریزی کا لفظ جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا فیو سی کے یعنی فک اسی اجازت نامے کا مخفف ہے امیر تیمور اسلامی دنیا کا بہت بڑا ہیرو لیکن وہ قتل اور علم کے خبت میں مبتلا تھا اس نے اپنی زندگی میں چون ممالک میں کھوپڑیوں کے مینار بنائے اور علماء کرام کو جمع کر کے قرآن مجید کی ترتیب بدلنے کا حکم دے دیا چین کے ایک بادشاہ نے مردوں کو برکہ پہننے اور عورتوں کو انڈر گارمنٹس میں باہر آنے کا حکم دے دیا جاپان کے ایک محمد شاہ رنگیلے نے کشتی بنانے کے سزا موت تیہ کر دی اور دوسرے نے دال پکانے کو ناقابل زمانت جرم قرار دے دیا اٹلی کے ایک بادشاہ نے عورتوں کے حسنے پر پابندی لگا دی جبکہ دوسرے نے قانون بنا دیا سلطنت کی تمام عورتیں دانتوں پر راک ملا کریں گی یہ وہ وقت تھا جب لیونارڈو ڈیونچی مونالیزا بنا رہا تھا شاید یہی وجہ تھی اس پینٹنگ میں مونالیزا نے اپنے ہونٹ بینج رکھے ہیں اور پولینڈ کے ایک محمد چارنگیلہ نے ملک کی تمام عورتوں کو کتے پالنے کا حکم دے دیا آپ تاریخ کا کوئی باب اٹھا کر دیکھیں آپ کو اس میں بے شمار محمد چارنگیلے ملیں گے پوری دنیا میں بیسویں صدی تک بادشاہت ہوتی تھی اور بادشاہ قانون کا درجہ رکھتے تھے لہذا جب کبھی یہ قانون کسی غیر متوازن اور پاگل شخص کے ہاتھ میں آ جاتا تھا تو وہ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرتا تھا جو محمد چارنگیلہ نے ہندوستان میں کیا تھا آپ یہ دیکھئے کہ ہم اکیسویں صدی میں محمد چارنگیلے کا دور واپس لا رہے ہیں ہم کیا زبردست لوگ ہیں ہم گرم طوے پر برف جوانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم جنرل پرویز مشرف جیسے محمد چارنگیلہ سے نکلتے ہیں تو جناب آصف علی زرداری نئے رنگیلے بن کر ہمارے سر پر سوار ہو جاتے ہیں آصف علی زرداری سے نکلتے ہیں تو کوئی نیا نباز شریف کوئی نیا شہباز شریف کوئی نیا عمران خان کوئی نیا سراج الحق اور کوئی نیا مولانا فضل الرحمان کوئی نیا مفتل عبدالقوی اور کوئی نیا ایسا ہی قانون دان آ جاتا ہے جسے دنیا رانہ سناؤلہ کے نام سے جانتی ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے ہمیں اس حوالے سے سوچ نہ ہوگا صرف جذباتی ہو کر آپ کی بات نہ لے لیجئے کہ آپ کے انقلابی اور انقلاب لانے والے رہنماؤں کا نام لیا ہے آپ حقیقت حال کو دیکھئے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے ہمارے ملک کو ہماری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی اس ویڈیو کو دکھائیے پہنچائیے اور سنائیے تاکہ وہ بھی ہوش کے ناکھن لیں اور انہیں بھی حقیقت حال کا علم ہو سکے انہیں بھی ماضی کے ان دریچوں کا علم ہو سکے جن سے وہ نواقب تھے